تاکسا کیا کروہی ہے آج اور کن کن میں سو پیس کی خلاف ورزی پہ آپ جی آلہ عدلیہ نے اس چیز کا ایک نوٹس لیا ہے کہ کوئٹا شہر میں جتنی بھی ہاسپٹلز ہیں ڈپارٹمنٹل سٹورز ہیں یا ایسی بلڈنگز ہیں جنہوں نے بلڈنگ کوڈ کی خلاف ورزی کی ہے ایس پر بلڈنگ کوڈ وہ نہیں بنائی گئی ہیں ان کے خلاف آج ہم نے جیسے ہمیں ڈائریکشنز ملی ہیں آنریبل ہائی کوٹ سے اس آہ ان ڈائریکشنز کے تحت ہم نے یہ کروائی شروع کی ہے اب چونکہ ہم نے ایک ہمارا ایک سروے مکمل ہو چکا تھا ریگارڈنگ ہاسپٹلز ہم نے اسٹارٹ ہاسپٹلز سے لیا ہے دیکھیں آپ کی کوئٹا شہر کی ساڑھی سڑکیں جو تنگ سڑکیں اور جن پہ ٹرافک کا اتنا بڑا ایک جنجال اور ایک ووال بنا ہوا ہے ان کی وجوہات ایک بہت بڑی وجہ آہ ہاسپٹلز کی پارکنگ نہ ہونے کا بھی ہے اب ہم نے کروائی اسی لیے شروع کی ہے کہ جب ان ہاسپٹل مالکان نے ہمارے پاس اپلائے کیا تھا فور میپ اپروول تو انہوں نے ہم سے آہ ہم اس میپ میں ان کی پارکنگ بھی موجود تھی ان کی باقی سہولیات تھی وہ بھی موجود تھی جن کی بیسس پہ ہم نے ان کو اپروول دی تھی اور ہم نے ان پہ باقاعدہ منشن کیا تھا کہ کسی بھی قسم کی وائلیشن کی صورت میں آپ کے خلاف کروائی کی جائے گی اب جب ہم نے یہ سروے مکمل کیا تو پتا چلا کہ موسٹلی آل موسٹ نائنٹی پرسنٹ جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں کوئٹا شہر میں اسپیشلی پرائیوٹ ہاسپٹلز انہوں نے تمام پارکنگ جو اپنی کنورٹ کر دی ہیں لیبز میں آپ نے آپ کی کیمرے کی آنکھ نے ابھی بھی دکھایا ہوگا کہ اس ہاسپٹل میں جس میں ہم اس وقت موجود ہیں نیچے سیورج کا پانی بیسمنٹ میں ایک تو ڈبل بیسمنٹ بنائی ہے اس کے بعد سیورج کا پانی اس بیسمنٹ میں موجود ہے اور تمام لیبز ان کے وہاں موجود ہیں حالانکہ وہاں پارکنگ ہونی چاہیے تھی as per requirement اسی طرح ہم elevators چیک کر رہے ہیں اسی طرح ہم ramps چیک کر رہے ہیں اسی طرح ہم building code کی جو 30 feet it's not only limited to the height تمام foundation سے ہمیں دیکھنا چاہیے تھا ٹھیک ہے ہماری کوتائیاں بھی ہیں بھٹ یہ ہے کہ اب ہمیں action لینا پڑے گا جو کہ ہم لے رہے ہیں اور یہ action above board ہوگا اس میں کسی قسم کو کسی hospital کو کسی building کو کو کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی آج سے انشاءاللہ یہ action شروع ہے اور یہ action چلتا رہے گا جب تک کہ ہم complete تمام buildings کو یہ بننا کر دیں اسی طرح آپ نے کچھ دنوں پہلے honorable cm صاحب کی طرف سے جو انہوں نے ایک meeting preside کی تھی اس میں بھی یہ decide ہو چکا ہے کہ کوئی بھی کوئٹہ شہر میں اب کوئی بھی residential property commercial میں convert نہیں ہوگی that has been notified اور اب یہ عمل رک جائے گا اور جتنی بھی نئی سڑکیں اس وقت اس حکومت میں بنائی جا رہی ہیں ان تمام نئی سڑکوں کے دونوں اطراف construction کسی قسم کی کوئی n o c نہیں دی جائے گی کوئی بھی construction کرے گا تو that would be illegal ہماری طرف سے کسی قسم کی بھی map ان سڑکوں پہ approve نہیں کیا جائے گا جتنی بھی main سڑکیں جن میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سریاب کی اب extension شروع ہے اسی طرح سریاب link road ایک بنایا جا ریک جو کمرانی road سے جا کے ملے گا ریڈیو پاکستان سچا اس قسم کی مختلف سڑکیں ہیں اور اس میں ایک اور چیز واضح کر دوں جو کہ ہمیشہ اس قسم کی کاروائیوں میں ہوتا ہے اور ہم پہ پھر الزام لگتا رہتا ہے میں نے ہم اپنے تمام عملے کو بڑا بڑی ایک تنبی بھی کی ہے اور ان کو سمجھا بھی دیا ہے کہ کسی قسم کے staff جو یہاں hospitalز میں موجود ہوگا doctors they are respectable to us انہوں نے بڑی efforts کی ہیں اور وہ اپنی services دے رہے ہیں ہمارا ان سے کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے اور ہم انشاءاللہ اپنی بھربور کوشش کریں گے کہ ہم کسی قسم کی کوئی بتتمیزی کسی قسم کے کوئی force کوئی ایسی چیز استعمال ان کے خلاف نہ ہو اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بتتمیزی ہو تو ہم انشاءاللہ پوری کوشش staff کو بھی بتا دیا گیا ہے تو اس طرف سے بھی ڈاکٹر صاحبان ان hospitalز کے مالکان اور یہاں موجود staff سب کو میں تسلی دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ایسی کوئی بھی بات ہو تو مجھے بتائیے i'm the administrator i'm responsible for everything تو انشاءاللہ ہم اس چیز سے اشتناب کریں گے اور آپ کو ایک چونکے ہمیں instructionز ہیں اور violation ہوئی ہے قانون کے رٹ قائم کرنی ہے لوگو کوئٹا شہر میں ایک لوگوں کو اچھا محول دینا ہے اس کے لیے میں کام کرنا ہے جس سے میں میں ڈاکٹر صاحبان hospitalز کے مالکان سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہماری مدد کی جائے سر بار ہر کاروائیہ ہوتی ہیں اس کے بعد سیل بھی ہو جاتے وہ تمام process ہو جاتے جرمانے بھی آئی کیا جاتے لیکن مسائل کیا ہوتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد پھر ہوئی violation پھر ہوئی کسا تو کیا یہ کاروائیہ بھی کسی تسلسل کیسا رہیں گی یا آپ اس کو continue بھی رکھیں گے دیکھیں جی اس وقت جو کوئٹا شہر کی حالت ہو چکی ہے اس میں ایک problem یہ ہے کہ continuity ہمیں چاہیے آپ نے بالکل بخوبی وہ ایک point out کیا ہے جب تک یہ continuity نہیں رہے گی لوگوں کے بھی اس بار بھی آپ کو کیونکہ میں بھی کوئٹا سے ہی تعلق رکھتا ہوں تو مجھے اس بات کا بخوبی علم ہے کہ لوگوں کے دماغ میں یہی ہوگا کہ یار سیل ہو جائیں گے دو دن بعد پھر کھل جائیں گے اب چونکہ یہ احکامات آہ ہائی کوٹ کی طرف سے ہیں تو اب یہ they have to approach ہائی کوٹ کیونکہ ہم بھی اب یہ جب سیل کرنے کے بعد I am not the competent authority to ڈی سیل it میں اس کو کر ہی نہیں سکتا اب یہ ڈی سیل unless ان انٹل ہائی کوٹ خود آرڈر دے گا تب یہ ڈی سیل ہوں گی اب جب آپ خود دیکھ لیں اگر آپ کے لیبز ایک ہاؤسپیٹل میں لیبز سیل رہتے ہیں تو اس پہ کیا اثر پڑتا ہے اس ہاؤسپیٹل کا کیا ہوتا ہے وہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں so it's now up to the malikان کے وہ کہاں جاتے ہیں کیسے کر اب یہ ہمارے ہاتھ سے یہ کچھ بھی پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ جی سیل ہو گیا سیل ہونے کے بعد ہم نے ہی ڈی سیل کرنا ہوتا تھا تو ٹھیک ہے مختلف وجوہات ہوتی تھی جن کی وجہ سے implementation اس طرح نہیں ہو پاتی تھی اب چونکہ orders ہی ایک ایسی فورم سے آئے ہیں کہ ہم ہمارے اپنے بھی ہاتھ بند چکے ہیں we can't do anything further in this سلام اومن ایسا دیکھا گیا کہ اس طرح کی کروائیوں میں بقاعدہ طور پر سیاسی pressure بڑا بیلڈ ہوتا ہے اس کو آپ لوگ کس طرح سے handle کریں گے دیکھیں جی میں نے آپ کو ایک چیز ہمیں جب clear instructions آ چکی ہیں بار بار میں نام اب مناسب نہیں ہے ہمیں ایک 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 ایسے فورم سے instructions آئی ہیں جن میں اب جائش نہیں رہی اگر political pressure آتا بھی ہے سامنے یہ ساری چیزیں پیش کر سکتے ہیں ہمارے orders decisions موجود ہیں order sheet موجود ہے we have to comply with it کیونکہ next hearing میں ہم نے یہ ساری report پیش کرنی ہے اب اس report میں آپ خود دیکھ لیں کہ ریپورٹ کیا ہوگی آپ بھی اس دن انشاءاللہ جب next hearing ہوگی آہ گھوٹ آئیے گا اور دیکھئے گا کہ اس hearing میں کیا ہوتا ہے چیزا پوچھ گیا ڈینک